لانو جی آپ تو ہمیں اچھی طریقے سے جانتے ہی ہو پہلے بھی کئی بار مل چکے پڑوس کے گاؤں میں رہتے ہیں ہم ہمیں اپنے گاؤں میں سننے کو ملا کہ لانو جی پڑوس والے گاؤں میں بھینس بیج رہے ہیں بھینس کی ہمیں جرورت تھی ترند آپ کے پاس خریدنے کے لیے چلے آئے ابھی تک تو لوگوں کے موں سے سنا کہ آپ بھینس بیج رہے ہو آپ اب بتاؤں بھینس بیجو کی اپنی بلکل مہدی جی آپ نے بلکل صحیح سلا ہم بھینس بیجنے کے لیے تیار ہے اگر اچھے دام میں بیگ جائے تو دیکھو لانو جی آپ اپنا ریڈ بتاؤں کتنے روپے کی اس بھینس کو بیچو گے اگر ہمیں اچھے لگے گا دام تو ہم خرید لیں گے مہدی جی پہلے تو میں اس بھینس کو پچاس ہجار روپے کی خرید کلایا تھا آپ پچاس ہجار ہی روپے دے دینا اور چاہتہ روپے دھوڑی لوں گا میں آپ سے جتنے کلایا تھا اتنے روپے کی بھینس دے رہا ہوں آپ کو پہلے گھرید کلایا تھے پہلے کتنے پہلے گھرید کلایا تھے آپ لانو جی اس بھینس کو مہدی جی یہ لانو جی ایک سال پہلے اس بھینس کو گھرید کلایا تھے لانو جی کیسی بات کر رہے ہو یہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں اس بھینس کو آپ ایک سال پہلے گھرید کلایا تھے ایک سال میں اور ہم میں فرق ہے ٹیم کے ساتھ ساتھ بھینس کا دام کم ہوتا جاتا ہے اور یہ بتائیے اس ٹیم یہ بہنس کتنا دودھ دے رہی ہے دیکھو مہدی جی دودھ دودھ کی تو کوئی گارانٹی ہے نہیں کبھی دو لیٹر دودھ دے دیتی ہے کبھی چار لیٹر کبھی دس لیٹر اس بہنس کے موڈ کی بات ہے جب اس کا موڈ ہوتا ہے اتنا دودھ دیتی ہے اور رہی دام کی بات تھوڑا بہت کم پیسے دے تو پچاس ہزار میں سے اگر ایک سال ہو گیا بہنس کو لائے ہوئے مجھے تو لالو جی آپ ہی بتا سو کتنے روپے کم دیتے ہیں موڈی جی آپ کو بھائی صاحب آپ سے بات نہیں ہو رہی ہے بات موڈی جی سے ہو رہی ہے ارے لالو جی ناراج کیوں ہوتے ہو یوگی جی کو اگلیس کو سبراد سنگھ جی کو میں اپنے ساتھی لائے ہوں مہیس کریدنے کے لیے اور ایک بات بتاؤ اس بہنس کا دودھ پتلا تو نہیں ہوتا ہے پتلا دودھ کے بارے ہمیں موڈی جی میں جیادہ کچھ نہیں گئے سکتا جس دن اس بہنس کو زیادہ پالی پلا دیتا ہوں اس دن یہ پتلا دودھ دیتی ہے موڈی جی میرے حساب سے تو اس بہنس کو تیس اجار روپے میں خرید لو اگلیس تیس اجار تو میں بھی کہنے والا تھا لالو جی تیس اجار روپے میں بہنس دے نہ آئے دے دو نہیں تو کوئی بات نہیں لالو جی اچھے دام میں بہنس جا رہی ہے تیس اجار میں دے دو چلو کیجری والا جی اگر تم کہتے ہو تو تیس اجار میں موڈی جی کو اس بہنس کو بہنس دیتا ہو بہنسے بھی کیجری والا جی میں اس بہنس سے پریسان ہو گیا تھا ٹھیک ہے موڈی جی تیس اجار میں یہ بہنس آپ کی ہوئی اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکراب کرو یوں گے جی تم اپنے آلو کس جگہ بیچوں گے میں تو اپنے آلو گاؤں کے باہر اپنے جو پیٹری لگی ہے آلو کے چپس کی اسی پیٹری میں جا کے بیچوں گا ارے دو دوگری آلو پیدا ہوئے پورے چھے بھی کا جمین میں آلو کی بھضل بھی اس بار کی بیگار ہوگی بالکل پتہ نہیں کیا رائٹ آلو بکرا ہے اب تو پیٹری جا کر ہی بتا چلے گا میں یہ یوں گی جی تم اپنے کھیت کا آلو کہاں پر بیچوں گے لے جا کر ارے سوس تو میں بھی راؤں کے آلو کے چپس کی پیٹری میں بیچ دوں اپنے آلو کو لیکن چپس کی پیٹری سے بھی پیمنٹ ایک دم نہیں ملتی ہے ہفتے بھر میں کھاتے میں پیسہ آتا ہے تو پھر یوگی جی آلو تو منڈی میں بیچ کر ہی نگت پیسہ مل سکتا ہے میں تو منڈی میں ہی بیچوں گا بھئی جا کر پجلی بار میں نے دھوڑے سے لالج میں آ کر لالو جی کو آلو دے دیا تھا منڈی میں آلو پانچ روپے کلو بگ رہا تھا میں نے انہیں چھ روپے کلو دے دیا تھا اور ایک مہینیوں کو ادھار ایک مہینے کا ادھار کیا ہوا پورے سال پر میں لالو جی نے پیسے دیے مجھے اسی لیے میں اس بار لالج میں نہیں آنگا بھئی منڈی میں نو نگت کر کے آنگا سو ادھار نہیں کروں گا میں بیسے کیجری بال میں تو بہت کنفیوج ہوں سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ آلو کی چپس کی پیٹری میں آلو بیچوں یا منڈی میں جا کر بھیچوں کیونکہ یہ آلو کی چپس کی پیٹری نہیں نہیں لگی ہے اس پہ بھروسہ بھی نہیں کر سکتے ابھی بیسے اس بار کا آلو راہل سے زیادہ کسی کا پیدا نہیں ہوا ہے چار ٹوکری تو یہ گھر ڈال آیا آلو اور یہ دو ٹوکری بھر کر اب لے جا رہا ہے اپنے ساتھ میں اس بار آلو کا پاہدہ صرف راہل کو ہی مل پائے گا اور کسی کو نہیں مل پائے گا اور سب کی تو پیدا بار بیکار ہوئی ہے میرے تو کھیت میں بس تین ٹوکری بھر کے آلو نکلا ہے باغ لے ساتھ تھوڑا تھا میرے کھیت میں آلو زیادہ نکلایا تمہیں جلا نولے لگی پچھلی بار تو میرے کھیت میں صرف ایک ٹوکری آلو نکلاتا اس ٹین تو تمہیں کچھ نہیں بولاتا اور تمہارے کھیت میں پورے پانچ ٹوکری آلو نکلاتا اوپر بالا کبھی کسی کو چاہتا دیتا کبھی کسی کو چاہتا دیتا میں تو اپنا آلو ابھی نہیں بیچوں گا میں تو اپنے آلو کو گھر جا کر رہا ہوں جب بھاو میں نہ ہوگا تب ہی میں بیچوں گا اپنے آلو کو بھائزے راؤن میں تمہیں ایک سلا دوں آلو کو زیادہ دن مت روپنا سو جائیں گا آلو جلد سے جلد بیس دو ابھی ریڈ بھی سہی ہے اوچھا ریڈ ہے ابھی بھائی لوگو بیڈیو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو روکو روکو موتی جی اپنے بھائزے کو روکو یہی پر روک لو ارے یہ اب آج کہاں سے آ رہی ہے کون بولنا ہے ارے آگے بڑے چلے آ رہے ہو موتی جی اپنا بھائزے لے کے پیچھے دیکھو یوگی جی ہے جی بولو یوگی سر جی اب کیا بات ہو گئی پہلے میں نے آٹو رکسہ لیا اس سے تمہیں دکت ہوئی اس پر تم نے چالان کار دیا تو اسے مجھے بیچنا پڑا اس کے بعد میں نے بس خریدی اس پر بھی تم نے چالان کار دیا وہ بھی مجھے بیچنا پڑ گئی پھر میں نے دو بیل گھری دیا تھے بیل گاڑی چلاتا تھا اس پر بھی چالان کار دیا تم نے ان بیلوں کو بھی مجھے بیچنا پڑ گیا اب یہ میں بھیسہ خرید کے لائے ہوں بھیسہ گاڑی بناوں گا اب کیا دکت ہے تمہیں ابھی تو میں بھیسہ لے کے گھر بھی نہیں پہنچا ہوں کیا راستے میں ہی چالان کار دیا میرا آم ہو دیجی تمہارے بھیسے کا چالان کار دیا مجھے کار دیا جرور ہی ہے کس لئے اب کیا گلتی کر دی میرے بھیسے نے بتاؤں کیا بات ہو گئی تم اپنے اس بھیسے کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ابھی تم راستے میں ہی ہو ابھی گھر تک نہیں پہنچے ہو ہمیں خبر ملی ہے تم اپنے اس بھیسے کو مار بہت رہے ہو ڈنڈے سے ارے میں پچھلے گاؤں سے اسے خرید کے لائے ہوں اور اس کے اوپر بیٹھ کے آ رہا ہوں یہ بھیسہ اپنے پچھلے والے مالک کو چھوڑ کے آیا ہے تو تھوڑا گسی میں ہے صحیح طریقے سے چل نہیں پا رہا ہے گھر میرے آنا نہیں چاہتا اسی لئے اسے ایک دو ڈنڈے مار کے لائے ہوں لیکن میری چھوٹی سے چھوٹی بات کو آپ کو کون بتا دیتا ہے یہ جرور اس راحل کا کام ہوگا ارے میرا کوئی کام نہیں ہے موتی جی میں نے بلکل نہیں بتایا ہے نیوگی جی کو اچھا وہ سب بات چھوڑو یہ بتاؤ تم نے اپنے اس بھیسے کو مارا نہیں ہے جب زیادہ بھیسے کو ماروگے تو پولیس تو آئی جائے گی ارے بھئی میں جھون نہیں بولوں گا یہ ایک دو ڈنڈے ہلکی ہلکے سے مارے ہیں کیونکہ یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر میرے گھر نہیں آ رہا تھا ایک وار یہ بیچ راستے میں آ گیا اچانک اس نے مل کے اپنے گھر کی طرف بھاگ لگا دی پھر سے میں لیا پھر یہ بھیسہ بلکل میرے گھر پہنچنے بالا تھا اچانک میرے گھر سے ہی اس نے بھاگ لگا دی پھر اپنے پرانے مالک کے پاس پہنچ گیا لیکن اس وار میں اس کی اوپر بیٹھ کے آیا اور ہاتھ میں ایک دنڈا لے لیا اسی طریقے سے اب اسے لارہا ہوں اپنے گھر ارے بھائی مہدی جی جب یہ آپ کے پاس بھیسہ رکنا ہی نہیں چاہتا ہے تو اسے کیوں گھرید کے لائے ہو ایسا آیا بھی یہ پچھلے مالک کے پیار کو بھولا نہیں ہے جب میں اسے بہت پیار کروں گا اچھی طریقے سے اسے چارہ کھلا ہوں گا یہ میرے پاس رک جائے گا آب راؤل یوگی جی اتنی بہنکر گرمی پڑھتے میں نے آس تک نہیں دیکھی گلا خوسک ہوا جا رہا ہے گرمی سے وہ تو یہ کہوں اس پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھے رہے دیں پورا پورا دن اپنا تو بکت کر جاتا ہے گھر میں گھوستے ہی گھر تو کھانے کو دورتا ہے بلکل گھر میں آگ نکل لئیے ارے اگلیز جو تمہارے سامنے مٹکہ رکھا ہے اس میں سے ایک گلاس پانی دے دینا گلا خوسک ہو گیا تھوڑا پانی پی کے تر کرلوں گلے کو کیا مودی جی آدے سے زیادہ مٹکے کا پانی تو تم ہی پی جاتی ہو ہمیں پانی پینے کو ملتا ہی نہیں ہے میں نے کیا تمہیں مٹکے کا پانی پینے کو منع کیا ہے تم بھی پیو مٹکہ تو رکھا ہی ہے بھرا ہوا پانی سے ارے مودی جی پانی سے بھرا ہوا رکھا تو ہے مٹکہ لیکن کبھی تم بھرتے ہو اس مٹکے کو پانی پیتے سب لوگ ہیں لیکن اس مٹکے کو صرف میں اور اکلیز پانی سے بھرتی ہیں ارے بو سب چھوڑو یوگی جی مودی جی سے کہانی سنتے ہیں مودی جی ایک کہانی کو نہ سناو کسی راجہ مہ راجہ کی نو میں ہی سنا دیتے ہیں تمہیں ایک کہانی بہت پرانی کہانی راجہ رانی کی ہاں مودی جی راجہ رانی کی کہانی سناو پچھلی بار تم نے سنائی تھی تو بکت کٹ گیا تھا پورا دن کب نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا ابھی تو دن کے دو بجے ہیں اپنوں کو اس گرمی میں پیپل کے پیڑ کے نیچے پانچ بجے تک بیٹنا آئے تین گھنٹے کی ایک کہانی سنا دو کسی جمانے میں بہت پرانے بکت میں ایک راجہ تھا تو مودی جی آج کے جمانے میں کونسے راجہ ہوتے ہیں پرانے جمانے کا ہی راجہ ہوگا اس میں کونسی نئی بات ہو گئی ارے سنو تو کیجریوال بیچ میں بول پڑتی ہو تم اور اس کی رانی بھی تھی بہت خوبصورت رانی تھی ارے راجہ اور رانی تھے بہت پرانے ٹیم میں اس کے آگے بھی تو سناو مودی جی تم تو بہی اٹ کے پڑے ہو اس کے بعد کیا ان راجہ مہاراجہوں کی عمر ہو گئی اور راجہ اور رانی ختم ہو گئے تو پھر کہانی کیا ہوئی کہانی کہاں سنائی تم نے ارے امیسی جی پھر کیا کہانی سناؤں ایسے نہیں سمجھو گے ایسے سمجھو گے تم ایک تہ راجہ ایک تھی رانی دونوں مر گئے قتم کہانی اب راجہ رانے ہی نہیں بچے تمہیں کہانی کس کی سناؤں گا ارے کیا مودی جی بے پھالتو کی بھیگتی ہو ان راجہ رانی نے اپنی جندگی میں تو کچھ کیا ہوگا ان کی کہانی سناتے راجہ نے کوئی نہ کوئی ید لڑا ہوگا اس کے بارے میں کچھ بتاتے اس ٹیم میں تھا کیا جو بتاؤں گا تمہیں ان کے بارے میں کچھ اس ٹیم کی مجھے کوئی بات یاد نہیں ہے مائلوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو